اچھا جی بلک آپریشنز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے امازون ایڈورٹائزنگ کے انٹرڈکشن لیکچر ہے سٹارٹ بیسک سمس سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں بھی آپ نے جانا ہے نیو انٹریفیس کے مطابق اور یہ کیمپینز مینجر کے نیچے بلک آپریشنز ہے سٹارٹ کا آپ کا بیسک انٹریفیس ہے یہاں بھی آپ نے ڈیٹس لیکٹ کرنی ہے ترمیٹیڈ کیمپینز کو اگر آپ نے کروانا ہے کہ شو نہ کرے تو یہ ٹک کر دیں zero impression کیمپینز کو اس کو انٹک کر دیں تاکہ ایسی کیمپینز جو آپ کوئی بھی ایکسپریشن نہیں دے رہی اس میں آپ کو کچھ نہ کوئی شو ڈیٹا شو چاہیے نہیں تو یہاں پہ شو نہیں ہوں گی وہ کیمپینز آپ کو ڈیٹا دیں placement ڈیٹا اس کو بھی ضرور انٹک کرنے ہیں تو یہ میڈل والے دو آپ نے انٹک کرنے ہیں اس کے بعد create spreadsheet پہ آ جائیں گے create پہ آئیں گے تو یہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ report بن کے ایک دو منٹ میں آ جائے گی نیچے scroll down کریں گے تو history میں یہاں سے download کرنے گے اچھا جی جب آپ اس کے بعد اپنی bulk جو ہے sheet کو required changes کر کے اس کے بعد ادھر ہی جائیں گے choose file کر اپلوڈ کر دیں گے اور submit changes کر دیں گے پھر یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس میں کچھ error warning ہے اگر تو اور اسی طرح آپ نے history check in scroll down کر کے اپلوڈ اس کی history بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے download report میں سے جا کے اس کی report download کرنے گے یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اگر یہ successfully ہوئی ہے process تو green ہو جاتی نہیں تو اگر error ہے تو یہ red ہو جائے گی نہیں تو یہ yellow ہو جائے گی date وغیرہ اور اگر original اس کی bulk file download کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے ہو جائے گی اب آجاتے ہیں ایک sample bulk file یہ bulk file اس طرح سے ہوتی ہے start میں record ID ہوتی ہے یہ portfolio tab یہاں پہ آپ کو portfolio show ہو رہے ہیں آپ کے portfolio کا نام آ جائے گا یہ یہ نام آگے portfolio گا ٹھیک ہے اور کتنا budget آپ نے اس کو دی ہے US dollar میں ہے یا جو بھی currency ہے start date end date اس طرح budget کی type کیا ہے recurring ہے اگر منتھلی ہے ڈیلی ہے یا نہیں ہے تو خالی ہو جائے گا recurring میں اور status کیا ہے اس portfolio کا ڈیلیورنگ میں یا نہیں ڈیلیورنگ میں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری sheet ہوگی آپ کی sponsor products کی جس میں سارا آپ کا data ہوگا میں نے اس میں سے کچھ data جو ہے وہ change کیا ہوا ہے basically میں try کرتا ہوں کہ پرانی بلشیٹ open کر لوں پہلے اچھا جی اب اس کو set کرنے کے بعد اس کو میں سب کو set کر لیتا ہوں اور یہاں بڑی بلک کرتا ہوں تاکہ یہ اچھا جی پہلا ہے جی sponsor product campaign اس میں آپ کا record ڈی یہ تو amazon کی internal record ڈی ہے ٹھیک ہے یہ record کا نمبر اسے میں چھنے ہی ضرورت نہیں ہے record type ہے یہ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ campaign میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ پہلے آپ کو بتا رہا ہے کہ campaign کا structure اوپر campaign ہے ٹھیک ہے پھر نیچے ایڈ گروپ ہوتا ہے اس کے نیچے پھر ایڈز اور پھر آپ کی کیورٹس ہوتے ہیں تو یہاں بھی بھی ایسے ہوتا ہے پہلے campaign آئے گی campaign کے بعد اس کی placement آئیں گی کہ top of the search placement rest of the search اور product page ٹھیک ہے تین آپ کی یہ placements آ جائیں گی ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی ایڈ گروپ آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایڈ آ جاتی ہے ایڈ میں آپ کی ایڈ گروپ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیورٹ یا تارگیٹنگ آ گیا اچھا اب ہم ایک campaign پہ جاتے ہیں اس data میں جاگے میں اس کو filter کر دیتا ہوں اور campaign کی ایڈی آگے تو campaign کی ایڈی میں campaign یہ بھی Amazon کا internal ہے اس کو ہمیں فر سے لکھنے کی ضرورت نہیں آگے یہ campaign کا نیم آگے جہاں پر یہ ایک خالی campaign دکھا ہوا ہے تو تین campaigns میں نے ابھی وہ dummy بنائی ہیں ASIN campaign ہے auto ہے اور ایک manual ہے تو ابھی میں آپ کو صرف ASIN دکھا رہا ہوں اوپر یہ campaign آگئی ٹھیک ہے campaign میں campaign کا نام آگے daily budget اس کا آگیا portfolio کی ڈی صرف campaign کے اندر ہی آئی گی اس کے بعد started ended campaign ٹائپ آجائے گی auto ہے یہ manual ہے ٹھیک ہے تو یہ manual campaign ہے تو manual آجائے گی اسی طرح ad group کون سا ہے تو campaign کا ad group نہیں ہوتا ad record کا ٹھیک اس ویسے خالی آجائے گا پھر آجائے گی max bid campaign کی بھی کوئی bid نہیں ہوتی اس ویسے خالی keyword campaign پہ تو keyword نہیں ہوتا campaign کے اندر پھر یہ جا کے آئے گا تو اس ویسے یہ campaign record ٹائپ میں keyword نہیں آئے گا پھر یہ product targeting اگر ہے match type ہے تو یہ سارے ابھی اس میں نہیں آئیں گے sku ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ کا status آجائے گا campaign کا status enable یا disable ہوگا یا archived ہوگا اسی طرح ad group کا status پھر آگے آپ کی keyword کا status یہ خالی آجائے گا سارا اور impressions یہ آپ کی اس campaign کو کتے impressions آج چکے ہیں کتنے clicks آج چکے ہیں orders کتنے آج چکے ہیں units کتنے sale ہوئے ہیں ٹھیک ہے total sale کتنی ہے ایک اور کتنے اسی طرح آپ کی ویڈنگ strategy یہ بھی آ جائے گی ویڈنگ strategy ہے مطلب ہے آپ ڈاؤن اس میں آ جائے گا ڈاؤن only اور fix bit ٹھیک ہے ان تین میں سے کوئی بھی variable ہو سکتا ہے details آپ کے بعد بھی بیسک ویڈیو موجود ہیں اس کی placement type میں تین طرح کی placement جیسے میں نے بتایا تھا campaign میں میں شاہ all لکھا کریں گے اور placement کے خانے میں اور باقی یہ جو تین ہیں placement types یہ والی ان میں ہم نے top of the page یہ آپ کی rest or search product pages آپ نے جو اس میں bid set کرنی ہے اچھا یہاں پہ آپ نے percentage لکھنا 40% ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے لکھنا 0% ٹھیک کیونکہ میں نے file change کیا ہے copy paste کیا ہے ادھر سے تو کچھ data اس کا formatting خراب ہوئی ہے جس میں سے یہ cause ہے ٹھیک ہے جی خراب ہے اسی طرح آپ کی campaign by placement placements میں نے آپ کو بتا دیا campaign by placement میں data کونس طرح سے sort کر لیتے ہیں view freeze ms اچھا جی دوسرا ہمارا دوسری campaign auto کی اب میں auto کو ضرورہ filter کرتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ auto لکھا ہوا ہے یہ وہ ہی ہیں placement میں اگر آپ نے یہ 50% دیا ہوگا یہاں پہ 40% دیا ہوگا یہ تو sub data یہ sub میں common آئے گا اس کے بعد آپ کہا جائے کہ add group add group بھی common ہی ہوگا تو اس میں بھی ویسی start ہوگا دیکھیں record id آگی اس کے بعد پھر type آگی type میں add group آگیا campaign id یہ auto ہی آپ کیا جاتی ہے پہلے سے لکھی ہوتی ہے amazon خود لکھتا ہے campaign کا نیم آگیا auto میں نے game in کا نام دیا اچھا ڈیلی بجٹ اس کا نہیں ہوتا add group کا کوئی بھی portfolio ID بھی نہیں ہوتی ایسے خالی add group کا نام میں add group کا نام آ جائے گا add group کا نام ہے add group 1 میں 8 کی add group بناتا ہوں ایک کی campaign میں تو simplicity اس کی ڈیفالٹ بد کیا ہوگی add group کی میکس بیڈ جو ہوتی ہے پاکیس آ رہا خالی جائے گا status آ جائے گا کیمپین کا status بھی enabled ہے اور پاکیسوں کا مینرڈ ہے نیچے آ جاتے ہیں keyword اب آ جاتے ہیں اچھا auto میں آپ کے keyword نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ میں نے negative keyword ڈالے ہوئے ہیں تو starts بالکل ویسے ہی ہے یہاں پہ record type میں keyword آ گیا ٹھیک ہے ہم keyword کا جو ہے دے رہے ہیں add group اب یہ keyword ہے میرا ٹھیک ہے یہ اس column میں keyword and product targeting کے column میں اس کا نام آ گیا keyword کا اگر آپ اپنے keyword کی targeting کرنی ہوتی تو یہاں پہ اس کی بیٹ آ جاتی لیکن یہ کیونکہ negative میں ہے اس وجہ سے میں نے match type میں negative اگر کلک دیا تو یہاں پہ اس کی بیٹ کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے اب آ جاتی ہیں اب auto میں ہوتی ہیں product targeting ٹھیک ہے اس میں keyword targeting نہیں ہوتی automatic ہے کیونکہ اس میں اس ویسے اس کو product targeting نکھتے ہیں اور start والے ڈیٹا وہی ہے add group کا نام آ گیا اب ان کی bits آ جائیں گی کیا کیا bits ہیں next bit والے column میں اپکی close کی bit loose match کی یہ سب کی bit جو اپنے ان کے جزے نہیں ہیں وہ ادھر آ جائیں گی اس کے بعد keywords کے column میں اور product targeting کے column میں دونوں میں سیم چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے close match آ جائے گا loose match compliments اور سب سے چھوڑی auto میں آ رہا آپ کا expression targeting میں یہ match type میں آ رہا ہے expression targeting expression predefined اگر یہ ہوتا آپ کا اسن ہوتا تو targeting expression اور اگر آپ کا keyword ہوتا تو exact broad یہ manual آ جاتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسن اسن کا format یہ ہے میں اپرداز چلوں اسن is equal to inverted commas پھر اس کے بعد b hero پھر جو بھی اسن ہے آپ کا مطلب پورا یہ اسن اسن لکھے inverted commas میں جو اگر لکھنا ہے اسن اگر لکھنا ہے is equal to کا sign دے گے اور product expression product جو ہے targeting میں بھی یہ ہی آئے گا اسی طرح سے match type میں بھی آپ کا targeting expression آ جائے گا جہاں پہ آپ نے product کو target کرنا ہے product اور جہاں پہ آپ نے keyword کو target کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ keyword target ہوگا ہے یہاں پہ exact اگر یہاں پہ broad میں میں کیا ہوتا target تو broad میں جاتا ہے اسی طرح phrase میں بھی یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں لیکن اگر negative میں میں کر رہا ہوں target تو یہاں پہ negative exact نیگٹی فریز آئے گا باقی چیزیں وہی ہیں campaign میں enable آ جائے گا ٹھیک ہے اب add group کا status ہے add group pause ہے اچھر رہا باقی آخر status اسی کا targeting ہے نا keyword ہے یہ product targeting ہے اسی کا ہی status آ رہا ہے یہاں پہ pause بھی ہو سکتا ہے enabled ہوتا ہے pause اور archived تین status ہو سکتے ہیں بیڈنگ سٹریٹیجی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے بیڈنگ سٹریٹیجی شاید ہم دیسکس نہیں کیا نہیں یہ آپ کو بتا دیا ہے up down down only اور fix bit ٹھیک ہے جی یہ تین ہو آگئے ہیں یہ 34% اگر میں آپ کرنا جاتا ہوں تو یہ اس کو 34% آپ کرنا جاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو بغیر پرسنٹیج کی اگر آپ اس کو کریں گے بغیر پرسنٹیج کی اگر آپ اس کو کریں گے بغیر آ جائے گا اس مہر آ جاتا ہے دوسرا یہ formatted بھی نہیں ہوتے یہ جو ہے نا یہ columns تو ان کو select کر کے ابھی تم اینے خیال یہ copy paste کی ہیں تو اس ویے سے ٹھیک لیکن اس کو جو آپ select کریں گے تو یہاں اب ایک یلو کو رہ گیا جو نا نشان آ رہا ہوگا sign آ رہا ہوگا اس پر click کریں گے اور کنوٹو نمبرز کرنا پڑے گا تو پھر یہ نمبرز بنیں گے پر یہ آپ کو نا sum نہیں ہوگا یہ ایسے وہ ٹیکس سے ہوگئے ہوتے ہیں یہ مسئلہ ہے ان کا اسی طرح یہ sponsored brand campaigns ہیں اس میں بھی same ہوتا ہے ساری ڈیڈیلز جو ہیں اس کی وہ موجود ہیں یہ ویب سائٹ ہے میں نے اوپر آپ کو لکھ کے دی ہوئی ہے campaign پہ کلک کریں گے تو اس میں record میں کیا کہا سکتا ہے وہ لکھا ہوا ہے جسی طرح keyword میں add میں جہاں بھی آپ نے دیکھنا ہے ساری ڈیڈیلز جہاں پہ آ جائیں گے جیمازان کی official جو ہے نا وہ ہے اس کے بعد آپ نے required changes کر کے upload کر دیں گے فائل تو اچھا آپ نے campaign نئی بنانی ہو تو کس طرح سے بنائے گئے یہ میں نے ایک cheat sheet بنائی ہوئی ہے آم تو اس میں جب بھی میں نے جو ہے نیو campaign میں آنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں record type دیکھیں نہیں ہے campaign 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 by placement add group اور add یہ تین چیزیں جو ہے میں copy کر لاتا ہوں نئی یہاں پہ sheet بنا لیں اسی کے end میں اس کے end میں لکھ لیں آپ کی مرضی ہے دونے process جائیں گے نئی بنائیں گے تو اس میں یہ header column لازمی چاہیے اور اسی میں لکھنا تو header column بھی ضرورت نہیں ہے ہاں یہاں سٹھائیں گے یہاں سٹھائیں گے ریکارڈ ڈی کو ہم چھوڑ دیں گے میں نے آپ بتایا کہ یہ امازون کا انٹرنل ہوتا ہے campaign name میں جو چیزیں انٹر کرنی ہیں ان کو میں نے آئیلائٹ کر دیا یالو میں campaign ڈی خالی چھوڑ دیں گے یہ ریکارڈ ڈی خالی چھوڑ دیں گے اچھا یہ data توائے گئی آئے گا سٹارٹ میں campaign ریکارڈ ہم دے رہے ہیں campaign کا نام کیا ہے ایکس وائز ہی campaign ہے ہماری ٹھیک ہے campaign کا budget کتنا ہے پانچ ڈالور ہم نے لکھ دیا ہے type کی ایمینول ہے یا اٹو ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ کی وہ لکھ دیں گے پھر آگے statuses کا کیانیبل ہے یہ pause ہے اچھا جی اسی طرح یہ placement ٹائپ ہو گئی اس کی اچھا ہے sales میں یہ placement اسی لکھی ہے کہ یہ لکھی نہیں بسیکلی یہ امازون ہی فیل کر دیتا ہے آپ کو data کیس میں کیا ہوتا ہے میں نے صرف ریفرنس کیلئے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے تین ویلیو دارا سکتی ہیں down only fixed یا up & down تو میں sales کریں up & down یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس والے کو پھر میں ڈیڈ کر دیا up & down یہ میں ایک ایک مینول کیمپین بنا رہا ہوں ایکس وائزی کے نام سے placement type all یہ تو ایسی ریکس تو نہیں چھڑنا دوسرے پہ آ جاتے ہیں اچھا دوسرے میں وہی آپ نے کیمپین کا نام دینا ہے میں ڈیڈ کر کرنی چلے جاتا ہوں کیمپین کا نام آ گیا اچھا اب top of the search میں اگر کو بھی ڈیڈ نہیں ہا فرض کرنے میں 10% دے دیتا ہوں تو یہ 10% ٹھیک ہے % کا فائل نازمیں ڈالنا ہے 90% دے دیتا ہوں جو پروڈک پیجز میں تیسرے پہ آ جاتے ہیں اب ایڈ گروپ ایڈ گروپ کا نام میں دو میشہ ایڈ گروپ جو حبان ہی رکھتا ہوں نام چینی کرتا نیکس بیڈ میں ایڈ گروپ کی ڈیفالٹ بیڈ کیا ہوگی تو اس کو رہنے دیتے ہیں ایڈ گروپ ڈیفالٹ Poke تیسر؛ اب وجاتے ہیں at اب south keur ایڈ میں ایک ایڈ ہے تو کس آج گروپ کے انڈر ہے وہ لکھ دیا آج گروپ ڈیٹ ہے آج نیکس بیڈ نہیں ہوتی اس میں مولیکم سکو یہاں پہ آپ نے آپ نے Askeו dernier کوئی بھی Askeot hone آپ کا جب بھی product کا ٹھیک ہے میں نے کریں میعینے لکھ دیا اس آج گروپ کو Pam اس آج کا اگر آپ نے ایک سے زیادہ SKU's ایڈورٹائز کرنا ہے ایک سے زیادہ پڑٹ کرنا ہے تو پھر اس کو ڈبل کر دیں گے اچھا جی اب آ جاتے ہیں یہ تو ڈیٹا سب میں کامون آگیا ہے صرف آپ نے اوپر سے اٹو اے مینویل چینج کرنا ہے اب نیچے والا ڈیٹا جو ہے نا وہ چینج ہے اگر آپ نے کی ورڈ کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو یہ والا اس کولم کو کوپی کریں گے آپ اور یہ اینڈ میں ڈال کے کی ورڈ ٹھیک ہے جی یہ ریکار ٹائپ ہے کی ورڈ کی ورڈ ہم دے رہے ہیں کیمپین کا نام وہی اوپر والا ایٹیو پر نام بھی وہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ آج ایک آپ کی بیٹ میں فرض کروں سے نائٹی سینڈ بیٹ سے کی ورڈ کا نام یہاں پہ دیتے ہیں آپ ہاں ہر کی ورڈ کی الگ لائن بنے گی ٹھیک ہے اچھا اے کی ورڈ جو بھی آپ کا کی ورڈ ہے ٹھیک ہے جی سٹون ورڈ کریں کی ورڈ ہے تو سٹون ہی آگیا میچ ٹائپ آپ نے یہاں پہ ایگزیکٹ براڈ فریز یہاں پہ آسے ہوتی ہے میں کہتا ہوں جی فریز ہو فریز میچ کی ورڈ ہے اچھا اینیبلڈ سٹیٹس کی سارے اچھا کی ورڈ آگی نہیں یہ جو ہے کمنٹ ہے جو یالو میں نے لکھا ہے اس کنٹرل کر رہا ہے باقی سارے اٹھا ہوئی ہے اچھا میں اب میں جاتا ہوں ایک نہیں میرے پاس جو ہے وہ دس کی ورڈ ہیں ٹھیک ہے تو سمپل ہی میں اس کو یہ دس کی ورڈ آگئے میرے صرف میں یہاں پہ کی ورڈ پیس کروں گا اس کے بعد یہ میں ان سب کو سریکٹ کروں گا ٹھیک ہے اسی میں نے کیمپین میں ڈال لے نا کی ورڈ تو میں اس کو یوں نیچے ڈریک کروں گا اچھا یہاں بھی یہ دیان لکھنا ہے کہ باقی تو سارا گھر اس نے وہ کاپی کر دیا لیکن ایڈ گروپ کا نام آگے بڑھا دیا ہے یہ غلط کر کے تو یہاں پہ یہ جو سائن بنا ہو اس میں جا کے کاپی سیلز کر دوں گا تو یہ سائن اور ایک کاپی ہو گئے ٹھیک ہے ایڈ گروپ یہ با نہیں رہنا ہے ایڈ گروپ پہ نام نہیں چینج کرنا نہیں تو ایرر آ جائے گا اسی طرح اگر آپ میں نے جو ہے یہ جو نیکس لٹ کرتے ہیں ان پہ ڈبل کلک کر دیا یہ نیچے پیسٹ ہو گئے تو یہ سب فریز میں اچھی ورڈ رہے ہیں ٹھیک ہے چینج کرنا چاہیں تو ان کو چینج کر سکتے ہیں ایک اچھی میں کر دیتا ہوں پہلا فریز میں باکی سارے رہ کرتا ہوں یہ تو آپ کے ہوئی کی ورڈ اسی طرح اگر کی ورڈ نہیں آپ نے گھر نے پروڈکٹ ٹارگٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ جائیں گے یہ پروڈکٹ ٹارگٹنگ ہوئی دوسرے نور پہ اس ان ٹارگٹنگ لکھا ہوا میں نے آگئے اس کو کوپی کریں گے اس کو پیس کریں گے اچھا یہ اب پہلے تھا کی ورڈ اب آگیا یہ پروڈکٹ ٹارگٹنگ سارے رہے ہیں نہیں کٹھیں نہیں کر رہے ہیں آپ موکہ یہ اور کہ ان میں یہ نہیں کریں تو اچھا ہوتا بھی نہیں ہے اچھاکام اچھا ہے کیمپین میں یہاں پہ کیمپین کا نام آگیا موکہ یہاں پہ آپ کی بیٹا آگیا اسی کو کپی کر کے آپ نے next کولم میں بھی ڈالنا ہے یہ تو کیورٹ کے کولم میں ڈالا تھا product match product targeting id کے کولم میں بھی یہی کوئی یہی سیم آئے گا targeting میں آپ کی کمیشہ targeting expression یہی آئے گا چونکہ یہ ہمارا اسین ہے اس ویسے سمجھنے اس کو نچھڑنا اسین targeting تھی زیادہ بنانا چاہیں تو اسی رہا بنا سکتے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں آٹو والی پہ آٹو میں یہ تین ہوتی ہیں ٹھیک ہے فرق نہیں آٹو کیمپ ان تھی باقی تو سارا ڈیٹا وہی ہے یہاں بھی ہم آٹو کر دیں گے اوپر سے ٹھیک ہے جی یہ ایڈ گروپ ہو گیا اس کی جو بھی ویڈ ہے ٹھیک ہے ایک ڈالر بھی ٹکی ہوئی ہے اچھا product and keyword targeting تو یہاں بھی ہم نے close match اسی کو کاپی بیس کر دیں نہ بھی لکھے نہ فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اچھا match type میں غور کریں پہلے میں کیا تھا targeting expression اس میں ہے targeting expression predefined آٹو میں اس طرح سے باقی ساری جیزیں ہوئی ہیں اچھا اب اگر negative میں ڈالنا ہے آپ نے existing campaigns میں جو ابھی new بنا رہے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں ان campaigns کے لئے ٹھیک ہے اسی میں ڈالنا ہے تو آخر میں ڈال دیں گے بلکل سمپل ہے یہاں سے وہ copy paste کریں یہ negative والے ہیں negative essence اور negative keywords دو ہیں کوئی بھی ڈالنا چاہیے دونوں ڈال سکتے ہیں آٹو میں تو دونوں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے لیکن header ہونا ضروری ہے بس یہ header والا اس میں ڈالنا ہے اس میں ڈالنا ہے header ہونا ضروری ہے تو میں start والی sheet میں ہی ڈالتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو دکھانے کے لئے یہ paste کر دیا میں نے اب یہ جہاں بھی paste اوپر کے آئے نیچے کے آئے سے کوئی غرض نہیں ہے اس کو صرف record سارا ٹھیک ہو campaign کا نام ٹھیک ہو campaign کا نام ہمارا وئیت ہے xyz یا ہم جو ہے فرض کریں آٹو والی میں ڈال رہے ہیں تو آٹو لکھے دیتے ہیں آٹو campaign میں ہم ڈال رہے ہیں اور یہ add group ہو گیا max bit کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ negative ہے key word ہو گیا جی key word ہمارا فرض کریں ڈاؤ ہے صرف ٹھیک ہے جی ہم اس کو negative کرنا چاہتے ہیں یہ ہو گیا اب negative phrase بھی ہو سکتا ہے negative exact بھی ہو سکتا ہے تو میں negative exact کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی negative exact ہو گیا باقی وئی enable enable اور یہ negative key word کومنٹ اٹھا دیں اب یہ ایک key word ہو گیا فرض کریں میرے پاس 100 key word ہیں تو میں 100 key words کو یہاں پر paste کر دوں گا ٹھیک ہے ہیتنے بھی key word ہیں یہ سا paste ہو گئے اس کے بعد یہ starts تک میں نے یہ select کر لیا اور اس کو double click کر دوں گا یا نیچے drag کر دوں گا یہ سارا copy ہو گیا یہ دیکھیں add group کے نمبر دیتی ہیں اس نے یہاں سے جا کے اس کو میں نے copy کر دیا اب یہ ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح اوپر والے کو select کر کے اس کو بھی نیچے تک لیا تو یہ میں نے کچھ ہی secondوں کے اندر کتنے negative add کلی new campaigns بنا لی اسی طرح میں اگر ان campaign کو duplicate کرنا ہو میں نے اور بنانی ہے میں نے simply یہاں سے ان کو copy کیا اور نیچے paste کر دیا اور اپنے key word صرف change کر دیا نام change کر دیا بس campaign کا نام change کر دیا keyword change کر دیا اور یہ آخر all our data change کر دیا تو اس سے بڑی آپ fastly جو ہے نا وہ چیزوں کو process کر سکتے ہوں save کرنے کے بعد جی آپ گئے ادھر 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 جا کے جی آپ نے یہاں پہ upload میں upload فائل کی اس کو upload کر دیا کوئی error آئے تو آپ نے اس کی یہاں سے report ڈاؤنلوڈ کر دی اور جو report ہے وہ کچھ اس طرح سے دکھتی ہے یہ آپ کو بتاتا ہے جی اس طرح سے ہوگی feed processing summary آ جائے گی total کتنے record بھیجے آپ نے کتنی lines تھی کتنے successful کتنے warning کتنے errors ٹھیک ہے یہ بتا دیا اس نے اب جو errors ہیں وہ بتا رہا ہے اور جو sheet بتا رہا ہے کونسی یہ آپ کا tap تھا ٹھیک ہے یہ tap کا نام آ جائے گا پھر record کا نمبر ہے کونسی line تھی آپ کی error کیا ہے error کا code ہے پھر error تھی یا warning تھی اس کی detail پھر error message ہے تو اس میں اب یہ برینڈ والی sheet میں error ہے تو میں جاتا ہوں برینڈ والی sheet میں یہ والی sheet تو خالی ہے میں نے اس میں کچھ بھیجے نہیں تھا یہ برینڈ والی sheet ہے ٹھیک ہے اب اس میں سارا وہ record دکھا رہا ہے وہی جو آپ نے data یہاں پہ بھیجا ہے اس میں error آ رہا ہے اب اس کے آخر میں جا گے آپ کو وہ error دکھا رہا ہے یہ دیکھیں sheet کا نمبر original اس کا record نمبر error کیا ہے اب یہ error ہے جی اس کا کہنا جی date جو ہے وہ midnight سے پہلے کی new unit چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو بار نہیں دیا رہا ہے کہ یہ draft میں پہلے سے موجود ہے تو ہم اس کو fix کر کے جو original file ہے اس کو اس میں fix کر کے save کر کے پھر دوبار upload کرنے کے تو یہ اس طرح سے ہو گیا یہ تو ہیں basic operations کچھ اور operations ہیں جو ہم perform کرتے ہیں اب یہ کام کافی زیادہ تھا کیونکہ اور پھر اس کو اس طرح سے میں handling کرتا ہوں اس میں کچھ additions کرتا ہوں کچھ چیزوں کی ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں delete کی کچھ جو ہے columns add کی کچھ odd data record ہوتا ہے تاکہ اس کو جلدی process کیا جا سکے بلک شیٹ کو in coordination with آپ کی reports کے ٹھیک ہے پی و سی reports کے تو اس کے لئے پھر میں نے modules اس کے macros بنائے ہوا کچھ تو ان کے طرح میں process کرتا ہوں تو یہ اگر آپ کی فائل بلکل new ہے تو اس کے اوپر صحیح سے کام کریں گے اس پہ دیکھیں کرتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں سارا data یہ process ہو رہا ہے اب اس کو آپ manually کرنے بیٹھیں گے تو آپ آدھا مانا گھنٹا تو کہیں نہیں گیا تو یہ یہ سارا data اب اس نے کیا کیا اب میں ساری detail آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کی ایک overview دے رہا ہوں صرف ایک تو اس نے کچھ چیزیں کچھ column add کیے کچھ column fix کیے views fix کی ہیں اوپر سے اس کو format کیا ہے as a table اچھا اس میں کیا column اس نے ایڈ کی ہیں کچھ unnecessary column جس طرح سے آپ کو record ڈیڈ نظر آ رہی تھی اور campaign ڈیڈ نظر آ رہی تھی اس کا کوئی کام نہیں ہی ہمارے سے اس کو hide کر دیا لیٹ نہیں کیا یہ old max bit دکھا رہا ہے اگر آپ نے bit change کی سے جو record آپ modify کریں گے bid فرض کریں اس کو میں 60 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ automatically true modified ہے اس نے بتا دیا اسی طرح اگر اس کو $ bid کر دیتا ہوں یہ automatically اس نے کیا یہ modified یہ پہلے column نہیں تھا جیسے آپ bid modify کریں گے یہاں پہ true ہو جائے گا اسی طرح سے جو بھی آپ changing کریں گے یہ true ہو جائے گا نہیں تو آپ اس کو true کر دیں گے بعد میں آپ پتہ لگے کہ آپ نے اس میں سے کیا changing کی تھی اسی طرح یہ کچھ columns سے جو جو ریشو سے کچھ جو نہیں اس میں add ہوتی ہیں cpc ہے click through rate ہے conversion rate ہے ٹھیک ہے یہ اس میں پہلے سے add نہیں تھے تو اس میں یہ add گئے ہیں میں نے تاکہ کچھ extra data اچھا یہ تو اس میں ہو گئے اب sheetیں بھی کچھ extra data ہے پہلے تو اس sheet پہ جاتے ہیں یہ اگر آپ نے hundreds of keywords کی bit ایک ہی دفعہ جنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جہاں bulk sheet میں سب keywords کی اور base of kriteria ایک آس کے criteria ایک آس اگر جو ہندر سے کم ہے تو اتنی کم کریں 80 سے 100 کی درمیان ایک آس ہے تو دو پرسنٹ منس کر دیں ٹھیک ہے اور اس میں فارمولی بھی لکھی ہوا ہے کہ 40 سے 50% ایک آس ہے تو کچھ کم نہ کریں اچھا 30 سے 40% ہے تو اس کو ایک پرسنٹ بڑھا دے یہ پرسنٹ کے علاوہ ہم اس کو ڈالور میں بھی کر سکتے ہیں ایک سینٹ بڑھا دے دو سینٹ بڑھا دے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اس کا فارمولی بھی لکھا ہوا ہے اسی طرح سے یہ کچھ اور ریشنز ہیں یہ آپ کو جو ہے نا بیسیکلی وہ ڈیڈیل بتا رہا ہے کہ کون سی کیمپین ہے کتنا بجٹ کنزیوم کیا ہے ایک آس کتنا اس کا پلیسمنٹس کام بیار ہی ہیں آپ بلکل ایکی ویو میں اس کو درستے ہیں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کافی طرح ڈیٹا ہے تو پھر ان ڈیڈیل میں میں اس کو بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس طرح سے کام کرتا ہے کیا کر ڈیٹا اس میں ہے تو ابھی کے لئے ان میرے فرم اتنا کافی ہے موسیقی